پیٹے دیکھو دستک دینے والا کون ہے اس لیے کہ یہ دستک تمہارے باپ کی نہیں ہے بلزون اپنی جگہ سے اٹھ کڑا ہوا جب اس نے دروازہ کھولا تو سامنے منصور بن احمد کھڑا تھا اور اسی نے دروازے پر دستک دی تھی اسے اپنے دروازے پر کھڑا دیکھ کر بلزون چونکا اور کسی خدر پریشان سی آواز میں کہنے لگا امیر آپ یہاں تھوڑی دیر رکھیں میں دیوان خانے کا دروازہ کھولتا ہوں وہاں آپ کو بٹھاتا ہوں ہاتھ آگے بڑھا کر منصور بن احمد نے اسے روک لیا پھر کہنے لگا نہیں بٹے پہلے یہ بتاؤ تمہارا باپ گھر پر ہے جواب میں بلزون کہنے لگا امیر تھوڑی دیر پہلے وہ یان خان کے ساتھ نکلے ہیں یہ نہیں بتا کر گئے کہ کدھر گئے ہیں آپ دیوان خانے میں بیٹھئے تو سہی بابا جلد آ جائیں گے نہ آئے تو میں انہیں بلا کر لے آوں گا دیکھیں آپ اتنی جلدی نہ کریں آپ اس سے پہلے کبھی ہمارے ہاں نہیں آئے اگر آپ اس طرح دروازے سے پلٹ کر چلے گئے تو بابا ہم سے ناراض ہوں گے دروازے پر کھڑا ہو کر جب بلزون گفتگو کرنے لگا تب اس کی ماں مدلان بولی اور کہنے لگی بیٹے کس سے گفتگو کر رہے ہو اور دروازے پر کیوں کھڑے ہو گئے ہو بلزون نے مڑ کر اپنی ماں کی طرف دیکھا اور پھر کہنے لگا اما امیر منصور بن احمد آئے ہیں بابا سے ملنا چاہتے ہیں منصور بن احمد کا نام سن کر مدلان اپنی جگہ پر اٹھ کھڑی ہوئی پھر کہنے لگی بیٹے امیر کو دیوان خانے میں بٹھاؤ جانے نہیں دینا تمہارے بابا تھوڑی دیر تک آ جائیں گے مدلان کی آواز منصور بن احمد نے بھی سن لی تھی یہاں تک کہ بلزون بولا اور کہنے لگا امیر آپ جائیں گے نہیں میں دیوان خانے کا باہر والا دروازہ کھولتا ہوں اور آپ کو وہاں بٹھاتا ہوں اس کے ساتھ ہی بلزون پیچھے ہٹا اس موقع پر کیتھرین لوئی تاشی کی بیوی مدلان کو مخاطب کر کے بولی اما اگر ہم امیر منصور بن احمد کو دیکھنا چاہیں تو آپ اسے مایوب تو نہیں سمجھیں گی ہمیں یہاں قیام کیے کئی ہفتے ہو چکے ہیں اور امیر منصور بن احمد سے متعلق ہم بہت کچھ سن چکی ہیں ہمارے لیے اب ان کی ذات ایک راز بلکہ یوں جانی ہے کہ ان کی ذات ہمارے لیے پرسرار ہو چکی ہے ہماری بڑی خواہش ہے کہ ہم امیر منصور کو دیکھیں جواب میں مدلان مسکرائی اور بولی میری دونوں بچیوں ابھی دیوان خانے کا دروازہ کھلتا ہے تو تم دونوں اندر کھلنے والے دروازے کے پردے کے پیچھے کڑی ہو کر امیر کو دیوان خانے میں داخل ہوتے دیکھ لینا مدلان کے یہ الفاظ سن کر کیترین اور سیمر دونوں خوش ہو گئیں اتنی دیر تک دیوان خانے کا بیرونی دروازہ کھولنے کے لیے بلزون دیوان خانے میں داخل ہوا اس کے ساتھ ہی تقریباً بھاگنے کے انداز میں کیترین اور سیمر دونوں اندر کھلنے والے دروازے کے پردے کے پیچھے کھڑی ہو گئیں تھوڑی دیر بعد دروازہ کھلا منصور بن احمد دیوان خانے میں داخل ہوا اور ایک نشست پر بیٹھ گیا کیترین اور سیمر کچھ دیر تک بڑے غور سے امیر منصور بن احمد کو دیکھتی رہیں پھر دبے پاؤں پیچھے ہٹیں وہاں آئیں جہاں مدلان اور نتکیر دونوں ماں بیٹی بیٹھی ہوئیں تھی پھر کیترین خوشی کا اظہار کرتے ہوئے بولی ہم نے یعنی میں نے اور سیمر نے جو نقشہ اپنے ذہن میں امیر کا بنا رکھا تھا امیر منصور بن احمد اس سے بھی کہیں آگے ہیں قد کاٹ کے بھی خوب ہیں دروازے سے سر جھکا کر داخل ہوئے پھر کمال کی بات یہ ہے کہ دیوان خانے کا جو دروازہ اندر کی طرف کلتا ہے اس کی طرف دیکھا تک نہیں اور ایک ایسی نشست پر بیٹھ گئے ہیں جہاں بیٹھنے سے جو دروازہ اندر کی طرف کلتا ہے اس سے نگاہ حویلی کے اندرونی حصے کی طرف نہیں آتی اس موقع پر کیترین کچھ کہنا چاہتی تھی کہ مدلان بولی اور اپنی بیٹی نکتیر کو مخاطب کر کے کہنے لگی بیٹی امیر کو انگور کا رس نکال کر پلاؤ تمہارے بابا بھی گھر پر نہیں ہے اور وہ پہلی دفعہ ہمارے ہاں آئے ہیں اور پھر تم اکثر و بیشتر امیر کے سامنے جاتی رہی ہو اس لیے اگر تم امیر کے پاس جاتی ہو تو وہ برا نہیں مانیں گے ورنہ قبیلے کی عام لڑکیوں سے وہ ملتے نہیں ہیں اس پر نکتیر اپنی جگہ پر اٹھ کھڑی ہوئی ایک دوسرے کمرے میں گئی تھوڑی دیر بعد لوٹی تو اس کے ہاتھ میں انگور کے رس کا بھرا ہوا مٹی کا ایک پیالہ تھا وہ پیالہ لے کر نکتیر دیوان خانے میں داخل ہوئی اہلے سلام کیا منصور بن احمد نے سلام کا جواب دیا پھر اپنی جگہ پر اٹھ کھڑا ہوا اور نکتیر کو مخاطب کر کے کہنے لگا میری بہن یہ تم کیا زحمت کر رہی ہو نکتیر مسکرائی اور کہنے لگی امیر کوئی زحمت نہیں بس میں آپ کے لئے تھوڑا سا مشروب بنا کر لائی ہوں اب پہلی بار ہمارے گھر آئے ہیں اور اس وقت بابا بھی یہاں نہیں ہے اس کے ساتھ ہی نکتیر نے انگور کے رس کا پیالہ منصور بن احمد کو تھما دیا اس موقع پر دروازے پر دستک ہوئی اس بار مدلان نے آگے بڑھ کر دروازہ بلا تو دروازے پر اس کا شوہر لوئی تاشی، جان خان، شرف الدین، حسام الدین اور کچھ دوسرے سالار کھڑے تھے مدلان فوراں لوئی تاشی کو مخاطب کر کے بولی تھوڑی دیر پہلے امیر منصور بن احمد آئے تھے وہ آپ سے ملنا چاہتے ہیں وہ واپس جانے لگے تھے لیکن ہم نے یوں جانے زبردستی دیوان خانے میں بٹھا دیا ہے یہ الفاظ سن کر سب چونکے تھے پھر انہوں نے دیوان خانے کا رخ کیا اتنی دیر تک منصور بن احمد نے انگور کا رس پی کر پیالہ ایک طرف رکھ دیا تھا پھر نکتیر دوبارہ دیوان خانے میں داخل ہوئی وہ پیالہ اٹھا کر لے گئی اتنی دیر تک دیوان خانے میں لوئی تاشی، جانگ خان، حسامتین، شرف الدین اور دوسرے سالار داخل ہوئے بڑے پرجوش انداز میں اپنی جگہ سے اٹھ کر منصور بن احمد نے ان سے مسافہ کیا جب سب نشستوں پر بیٹھ گئے تب گفتگو کا آغاز لوئی تاشی نے کیا اور منصور بن احمد کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا بڑے اچھے وقت پر آپ ہمارے ہاں آئے ہیں پہلی بات جو آپ سے میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ آج آپ کا کھانا ہمارے ہاں ہوگا آپ جائیں گے نہیں اگر آپ جانا چاہیں گے تو میں آپ کی بات نہیں مانگا دوسری بات یہ کہ ادھر آتے ہوئے میں یان خان شرف الدین اور حسام الدین نے فیصلہ کیا تھا کہ آج آپ سے قرآن کے ایک حصے کی تلاوت سنیں گے کئی دن ہوئے آپ کی تلاوت نہیں سنی اور جس دل مولینے والے انداز میں آپ قرآن مقدس کی تلاوت کرتے ہیں وہ سننے کو آج بہت جی چاہ رہا ہے امید ہے کہ آپ ہماری خواہش کا احترام کریں گے اور یہاں بیٹھ کر ہمیں قرآن مقدس کے کسی حصے کی تلاوت سنائیں گے منصور بن احمد سنبل کر بیٹھا پھر مسکراتے ہوئے کہنے لگا اگر تم لوگوں کی یہی مرضی ہے تو یوں ہی سہی اور جس موضوع پر میں گفتگو کرنے آیا ہوں اس پر گفتگو بعد میں کٹھوں گا اس کے ساتھ ہی منصور بن احمد سنجیدہ ہو گیا اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھنے کے بعد تھوڑی دیر کے لیے رکا اس کے بعد دھیمے انداز میں تواہم کا شکار قلوب اور لہو کے حولناک تلسم کے اندر سچائی کے سائیوں کو زندہ حقیقت میں تبدیل کرنے والی آواز میں تلاوت کرنے لگا اس کی آواز سے یوں لگ رہا تھا جیسے قرآن مقدس کی تلاوت کرنے کا اس کا انداز رگوں کی لہو پر جمی گرد کو ہٹا کر رکھ دے گا کتاب میں حضرت مریم علیہ السلام کا حال بیان کرو کہ جب وہ اپنے لوگوں سے الگ ہو کر مشرقی کونے میں گوشہ نشین ہو گئی تھی اور پردہ ڈال کر ان سے چھپ پیٹھی تھی اس حالت میں ہم نے اس کے پاس اپنی روح یعنی فرشتے کو بھیجا اور اس کے سامنے وہ ایک پورے انسان کی شکل میں نمودار ہو گیا یہاں تک منصور بن احمد نے دھیمے لہجے میں تلاوت کی تھی پھر اس کی آواز آہستہ آہستہ نگاہوں کو تسکین کی لاؤ دیتی ہوئی بلند ہونے لگی تھی وہ پھر تلاوت کر رہا تھا مریم یکا یک بول اٹھی اگر تو خدا ترس آدمی ہے تو میں تجھ سے رحمان کی پناہ مانگتی ہوں اس نے کہا میں تو تیرے رب کا فرشتہ ہوں اس لیے بھیجا گیا ہوں کہ تجھے ایک پاگیزہ لڑکا دوں مریم نے کہا میرے ہاں کیسے لڑکا ہوگا جبکہ مجھے کسی بشر نے چھوا تک نہیں ہے میں کوئی بدکار عارت بھی نہیں ہوں فرشتے نے کہا ایسا ہی ہوگا تیرا رب فرماتا ہے ایسا کرنا میرے لیے بہت آسان ہے اور ہم یہ اس لیے کریں گے کہ اس لڑکے کو لوگوں کے لیے ایک نشانی بنائیں گے اور اپنی طرف سے ایک رحمت اور یہ کام ہو کر رہتا ہے مریم امید سے ہو گئی اور وہ اس امید کو لیے ایک دور کے مقام پر چلی گئی پھر زچگی کی تکلیف نے اسے ایک خجور کے درخت کے نیچے بٹھا دیا وہ کہنے لگی کاش میں اس سے پہلے ہی مر جاتی اور میرا نام و نشان نہ رہتا فرشتے نے اسے پکار کر کہا غم نہ کر تیرے رب نے تیرے لیے ایک چشمہ رمہ کر دیا ہے اور تو ذرا اس درخت کے تنے کو ہلا تیرے اوپر ترو تازہ خجوریں ٹپک پڑیں گی بس تو کھا اور اپنی آنکھیں ٹھنڈی کر پھر اگر کوئی آدمی تمہیں نظر آئے تو اس سے کہہ دینا کہ میں نے رحمان کے لیے روزے کی نظر مانگی ہے اس لیے آج میں کسی سے بولوں گی نہیں تلاوت کیا جانے والے الفاظ کی مہک حرفوں کی خوشبو فطرت کے جمال کے نقوش کی طرح چاروں طرف پھیلنا شروع ہو گئی تھی یہاں تک کہ منصور بن احمد کی آواز پہلے سے بھی زیادہ بلند ہو کر سنائی دینے لگی اس نے تلاوت اس طرح شروع کی تھی جیسے تلاوت کے وہ الفاظ زمین کے ریزے ریزے کو اپنی لپیٹ میں لیتے سہر کی طرح ہر سو پھیل جائیں گے اور آنڈھیوں کے غبار اور گرد میں نظر نظر کو زوفی کر دیں گے الفاظ اور ان کی ادائیگی ایسی تھی جیسے جسموں کی تازین اور لطف اندوزی اور کلام خالق کی سرور انگیزی نے کائنات کی ہر شئے کا آہتہ کرنا شروع کر دیا ہو پھر وہ تلاوت کر رہا تھا پھر وہ اس بچے کو لیے ہوئے اپنی قوم میں آئی لوگ کہنے لگے اے مریم یہ تُو نے بڑا پاپ کر ڈالا اے حارون کی بہن تیرا باپ کوئی برا آدمی تھا اور نہ تیری ماں ہی کوئی بدکار عورت تھی مریم نے بچے کی طرف اشارہ کر دیا لوگوں نے کہا کیا ہم اس سے بات کریں جو گہوارے میں پڑا ہوا ایک بچہ ہے بچہ بول اٹھا میں اللہ کا بندہ ہوں اس نے مجھے کتاب دی ہے اور مجھے نبی بنایا ہے یہ ہے قصہ ابن مریم اور یہ ہے اس کے بارے میں وہ سچی بات اس میں لوگ شک کر رہے ہیں اللہ کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ کسی کو بیٹا بنائے وہ پاک ذات ہے جب کسی بات کا فیصلہ کرتا ہے تو کہتا ہے ہو جا اور وہ ہو جاتی ہے اور عیسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ میرا رب بھی ہے اور تمہارا رب بھی ہے تم اس کی بندگی کرو یہی اس کی جزا ہے مگر پھر یہ مختلف گروہ باہم اختلاف کرنے لگے سو جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لیے وہ وقت بڑی تباہی کا ہوگا جب وہ ایک بڑا دن دیکھیں گے جب وہ ہمارے سامنے حاضر ہوں گے اس روز ان کے کان خوب سن رہے ہوں گے اور ان کی آنکھیں بھی خوب دیکھتی ہوں گی مگر یہ آج ظالم کھلی گمراہیوں میں مبتلا ہیں اس حالت میں جب یہ لوگ غافل ہیں اور ایمان نہیں لا رہے انہیں اس دن سے ڈرا دو جبکہ فیصلہ کر دیا جائے گا اور اس کے سوا کوئی چارے کار نہ ہوگا اخیرے کار ہم ہی زمین کے اور اس کی ساری چیزوں کے مالک ہوں گے اور سب ہماری طرف ہی پلٹائے جائیں گے جو ہی منصور بن احمد نے تلاوت ختم کی اس وقت کترین اور سیمر پھولی ہوئی سانسوں کے ساتھ آگتی ہوئی دیوان خانے میں داخل ہوئی دونوں ایک طرح سے گرنے کے انداز میں منصور بن احمد کے پاؤں پڑ گئی تھی دونوں نے منصور بن احمد کے پاؤں پکڑ لئے پھر کترین منت کے انداز میں بولی امیر خدا کے لئے پھر وہی تلاوت کریں جو اس سے پہلے آپ کر چکے ہیں یہ وہی لالے بدخشان سے حروف سترنگی دھنک سے الفاظ ہیں جو موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئے تھے یہ الفاظ ہی سعادت کے سرچشموں سب کی روشنیوں روح کے سرور قلب کی پاکیس کی کا باعث بنتے ہیں انہی الفاظ کے اندر آدم کا شرف تجلی آفنی رہنمائی اور راستی ہے یہی الفاظ ایمن ایمن تور تور تجلی پھیلانے والے ہیں کیترین اور سیمر کے اس طرح کرنے پر منصور بن احمد بدک کر اٹھ کڑا ہوا تھا اپنے پاؤں چھوڑا کر وہ دوسری نشست پر ہو بیٹھا پھر لوئی تاشی کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا یہ لڑکیاں کون ہیں انہیں گاؤں کے دیوان خانے سے دوسرے کمرے میں چلی جائیں اس موقع پر آواز دے کر لوئی تاشی نے اپنی بیوی مدلان کو بلایا اس بلاوے پر مدلان اور لوئی تاشی کی بیٹی نکتیر بیٹا بلزون تقریباً بھاگتے ہوئے دیوان خانے میں داخل ہوئے اور لوئی تاشی کے کہنے پر وہ کیترین اور سیمر دونوں کو اپنے ساتھ لے گئے جب کیترین اور سیمر کو باہر لے جائے گیا تب حیرت زدہ سے انداز میں لوئی تاشی کی طرف دیکھتے ہوئے منصور بن احمد نے پوچھ لیا لوئی تاشی یہ لڑکیاں کون ہیں اس پر لوئی تاشی کہنے لگا امیر محترم یہ دونوں لڑکیاں عیسائی ہیں میرے گھر میں ان کا آنا جانا ہے بس جو آپ نے تلاوت کی تو اس سے متاثر ہو کر بیچاری بھاگتی ہوئے اندر آ گئیں اس کے علاوہ کچھ نہیں منصور بن احمد خاموش ہو رہا پھر پہلے کی طرح نشستوں پر سب بیٹھ گئے اور اس کے بعد گفتگو کا آغاز منصور بن احمد نے کیا اور سب کو مخاطب کر کے کہنے لگا لوئی تاشی میں ایک انتہائی اہم کام کے سلسلے میں تمہاری طرف آیا تھا لیکن تم گھر پر نہیں تھے تمہارے اہل خانہ بہت اچھے ہیں خصوصیت کے ساتھ تمہارا بیٹا بلزون بڑا ملنسار اور احترام کرنے والا ہے گو میں نے بغداد کے اندر ہونے والی تباہی کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا لیکن اس کی تباہی کے زخم میں اپنے دل پر محسوس کرتا ہوں بغداد کے بعد ہلاکو خان میع فارقین کی طرف بڑھا تھا میرا ارادہ تھا کہ میع فارقین کو اس سے بچایا جائے اس بنا پر میں اس کے پڑاؤ پر حملہ آور ہوا لیکن جو چھوٹا سا لشکر ہم لے کر گئے تھے وہ ہلاکو خان کی یلغار کو روکنے کے لیے کافی نہیں تھا اس بنا پر اس سے نقصان پہنچانے کے بعد جب ہم وہاں سے پلٹے تو ہمارے غیر موجودگی میں ہلاکو خان نے میع فارقین شہر کو فتح کر لیا اور وہاں بھی تباہی اور بربادی اور قتل و غارتگری کا وحی کھیل کھیلا گیا جو بغداد میں کھیلا گیا تھا اب جو ہمارے مخبر خبریں لے کر آئے ہیں ان کے مطابق ہلاکو خان اپنے لشکر کے ساتھ اربل شہر کی طرف بڑھے گا میں چاہتا ہوں اربل شہر کو ہلاکو خان کی گرفت میں جانے سے روکا جائے اور مجھے امید ہے میں ایسا کرنے میں کامیاب ہو جاؤں گا لیکن اس کے لیے مجھے پہلے کی نسبت بڑے لشکر کے ساتھ یہاں سے کوچ کرنا ہوگا لویتاشی میں چاہتا ہوں کہ تم ایک قاسد برقائی خان کی طرف روانہ کرو اسے آگاہ کرو کہ ہلاکو خان اربل شہر کی طرف پیش قدمی کر کے حملہ آور ہونا شاہتا ہے میں شہر کے دفاع کے لیے یہاں سے نکلوں گا اس بار پہلے کی نسبت بڑا لشکر اپنے ساتھ لے کر جاؤں میں برقائی خان سے یہ چاہتا ہوں کہ ہماری غیر موجودگی میں وہ ہمارے علاقوں پر نگاہ رکھے کہیں ایسا نہ ہو کہ ہلاکو خان کے مخبر یہ اطلاع دیں کہ ہم اپنے لشکر کا ایک بڑا حصہ لے کر اربل کی طرف گئیں لہٰذا اس سے فائدہ اٹھا کر وہ ہمارے ان علاقوں پر حملہ آور ہو کر تباہی اور بربادی کا کھیل کھیلے گا اگر وہ ایسا کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے تو سمجھ لو پھر وہ ہماری بنیادیں ہلا کے رکھ دے گا جبکہ میں ایسا نہیں چاہتا اس بار شاید ہلاکو خان کے ساتھ ہمارا ٹکراؤ طویل اور تیز تر ہو لہی تاشی زندگی خداوند قدوس کی طرف سے مستار اور امانت ہے اس بار میں ارادہ کر چکا ہوں کہ کھل کر ہلاکو کے سامنے آؤں گا اور اسے بتاؤں گا کہ نہ وہ ناقابل تسخیر ہے اور نہ ہی وہ ایسا ہے کہ اس کی یلغار کو روکا نہ جا سکے اس موقع پر لہی تاشی یانگ خان شرف الدین اور حسام الدین کے علاوہ باقی سالار بھی تحسین آمیز انداز میں منصور بن احمد کی طرف دیکھنے لگے پھر لہی تاشی نے یانگ خان سے کہا یانگ خان میرے بھائی دو قاسد برقائی خان کی طرف بھیجو اور امیر کا پیغام دونوں قاسد برقائی خان تک پہنچائیں تاکہ ہمارا یہ علاقہ محفوظ رہے اس کے ساتھ ہی یانگ خان وہاں سے اٹھ گیا یانگ خان کے جانے کے بعد گفتگو کا سلسلہ منصور بن احمد نے پھر شروع کیا اور کہنے لگا مجھے امید ہے دو روز تک شرف الدین اور حسام الدین کے اہل خانہ یہاں پہنچ جائیں گے ان دونوں نے جو اپنے آدمی ان کو لانے کے لیے بھیجے ہیں وہ انہیں محفوظ مقامات سے لے کر آئیں گے ان کے یہاں پہنچنے سے دو روز بعد میں اپنے لشکر کے ساتھ یہاں سے کوز کر کے عربل شہر کا رخ کروں گا لویتاشی اور یانگ خان تم دونوں حسب سابق یہی رہو گے اپنے علاقوں کا دفاع کرو گے ایک چھوٹا سا لشکر بھی تمہارے پاس رہے گا اس کے علاوہ مجھے امید ہے کہ برقائی خان بھی اس سلسلے میں ہماری مدد کرے گا باقی لشکر لے کر میں شرف الدین اور حسام الدین اپنی مہم پر نکلیں گے اور مجھے امید ہے کہ اس بار ہلاکو خان کے ساتھ ہمارا بڑا ٹکرا ہوگا اور ہم نے اس پر ثابت کرنا ہے کہ ہم اسے پسپا بھی کر سکتے ہیں اور اس کے مقدر میں شکست کے داغ بھی لگا سکتے ہیں اس کے ساتھ ہی منصور بن احمد اپنی جگہ سے اٹھ کڑا ہوا اور لویتاشی کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا لویتاشی میں اب جاتا ہوں یان خان نے برقائی خان کی طرف قصد بھیج دیا ہوں گے جو وہ جواب لائیں گے اس کے مطابق کرنا اس موقع پر لویتاشی بولا اور کہنے لگا آپ شام کا کھانا یہیں کھا کر جائیے یہ میرے اہل خانہ کی بھی خواہش ہے اس پر منصور بن احمد مسکرا دیا اور کہنے لگا جو کھانا میں وہاں اپنے کمرے میں کھاتا ہوں وہ بھی آپ لوگوں کا ہے میں کہیں محنت مشقت سے کما کر تو نہیں کھاتا لویتاشی تم سب لوگوں کی یہ بڑی مہربانی اور احسان ہے کہ تم لوگوں نے ہمیں یہاں ٹھکانہ مہیا کیا ہے اس سے آگے منصور بن احمد کچھ نہ کہہ سکا اس لیے کہ تڑپ کر لویتاشی نے اس کے موں پر ہاتھ رکھ دیا اور بولا امیر اس سے آگے کچھ نہ کہیے گا یہ سارا علاقہ آپ کا ہے ہم آپ کے غلام ہیں اور آپ کے ماتحت اور آپ کے احکامات کا اتباہ کرنے والے ہیں قسم خدا اللہ شریک اور مہربان کی جہاں آپ پاؤں رکھیں گے کہ وہاں ہم اپنا ہاتھ رکھنے کے لیے تیار ہیں منصور بن احمد کی آنکھیں نمناک ہو گئی تھی اس نے لویتاشی کا ہاتھ تھپ تھپ آیا اور کہنے لگا اب تم اپنے اہل خانہ کے ساتھ رہو ہم جاتے ہیں اس کے ساتھ ہی منصور بن احمد حسام الدین شرف الدین اور دوسرے سالار وہاں سے نکل گئے روز شام کے قریب برقائی خان کی طرف سے لشکر ان علاقوں میں پہنچ گیا جہاں دو روز بعد شرف الدین اور حسام الدین کے اہل خانہ بھی وہاں پہنچ گئے تھے اس کے دو روز بعد منصور بن احمد ایک خاصا بڑا لشکر لے کر کوہستان قیچاق سے اربل کی طرف کوش کر گیا مرخین کے مطابق اربل ایک مشہور اور نامور شہر تھا چین کے جنوبی پہلو پر ایک بڑا کوہستانی سلسلہ ہے اور اس کوہستانی سلسلے کے اوپر ایک آہاتہ بنا ہوا ہے مورخین مزید لکھتے ہیں کہ اس آہاتے میں حضرت یعقب علیہ السلام کے چار بیٹوں کی جو حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی تھے قبریں ہیں اس سے آگے دوسرے پہاڑی سلسلے پر پہنچیں تو اس سے نچلے حصے میں ایک غار ہے اور اس غار کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی قبر ہے جنگی نکتہ نگاہ کو مرد نظر رکھتے ہوئے منصور بن احمد نے اسی کوہستانی سلسلے کے سامنے آ کر اپنے لشکر کا پڑاؤ کیا کوہستانی سلسلے کے اوپر بڑی بڑی چٹانے تھی حلاقو خان ابھی اپنا لشکر لے کر عربل شہر نہیں پہنچا تھا لہٰذا اس کی آمد سے پہلے پہلے منصور اپنے عسکری انتظامات کو آخری شکل دے دینا شاہتا تھا چنانچہ لگاتار دو دن تک اس نے اپنے لشکریوں کو مشک کرائی کہ اگر منگولوں کا دباؤ ان پر بڑھ جائے تو انہوں نے کوہستانی سلسلے کی چٹانوں اور پتھروں کے پیچھے بیٹھ کر منگولوں پر تیر اندازی کرتے ہوئے انہیں ناقابل تلافی نقصان پہنچانا ہے اور ہر صورت میں انہیں شکست دینے کی کوشش کرنی ہے اس دوران دو دن تک لگاتار عربل کے ان کوہستانی سلسلوں کے اندر مشک کے بعد منصور بن احمد اب حلاقو خان کا مقابلہ کرنے کے لیے بلکل تیار اور مستعد ہو گیا تھا اسی دوران منصور بن احمد شرف الدین اور حسام الدین نے عربل شہر کے حاکم ابن سولایہ سے بھی رابطہ قائم کر لیا تھا اور حلاقو خان اور اس کے لشکر سے نمٹنے کے لیے کافی حد تک مشورہ بھی ہو گیا تھا تین دن وہاں قیام کرنے کے بعد منصور بن احمد کے مخبروں نے اسے اطلاع دی کہ منگولوں کا لشکر دو حصوں میں عربل شہر کی طرف بڑھ رہا ہے حلاقو خان بڑے حصے کے ساتھ پیچھے ہے اور چھوٹے دستوں کو آگے بھیجائے اور دونوں لشکروں کے درمیان کم از کم دس میل کا فاصلہ ہوگا یہ خبر سن کر منصور بن احمد نے خوشی کا اظہار کیا اس موقع پر شرف الدین اور حسام الدین بھی دونوں اس کے پاس تھے لہذا مخبر جب ساری تفصیل بتا چکا تب منصور بن احمد اپنے دونوں ساتھیوں کو مخاطب کر کے بولا میرے عزیز بھائیوں لشکر کو تقسیم نہیں کیا جائے گا یکجہ ہو کر پہلے حلاقو خان کے ہراول لشکر پر ضرب لگائے جائے گی ضرب ایسی سخت اور شدید ہونی شاہیے کہ حلاقو کے لشکر کا یہ حصہ چیخ چلا اٹھے شرف الدین اور حسام الدین نے جب اس سے اتفاق کیا تب آنے والے مخبر کو مخاطب کر کے منصور بن احمد کہنے لگا میرے بھائی تو نے یہ نہیں بتایا کہ مقدمت و جیش کی کمانداری کون کر رہا ہے اس پر آنے والا مخبر بول اٹھا اور کہنے لگا امیر اس لشکر کی کمانداری منگولوں کے دو نامور سالاروں کے ہاتھ میں ہے جن میں سے ایک کا نام توران سلاوز ہے اور دوسرے کا نام توبان سونجاق یہ دونوں نام سن کر منصور بن احمد کے چہرے پر ہلکا سا تبسم نمودار ہوا دوستو آج کے لیے اتنا ہی اسی کہانی کی اگلی قسط پر ساتھ بہت جلد حاضر ہوں گے نیچے کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے نیچے موجود بیل آئیکن کو بھی ضرور کلک کیجئے گا اگلی ملاقات تک کے لیے ہمارا اور آپ کا اللہ نگے بان